تو اس کے باوجود بھی یہ چیزیں لے کے گیا تھے وہاں پہ اتنی سلو فولنگ ہوگی تھی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں برداشت نہیں ہو رہی تو میں نے انہیں کہا میں کہ اگر زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں آپ وہاں سے نا واپس آجیں کیونکہ گھر میں چھوٹے بھائی ہیں یہ میرے ساتھ ہی ان کا فنکشن تھا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ واپس آجو مدسر کی بہت نوع لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مدسر رشید آپ کی خدم میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدسری کی باتیں دیکھتے ہیں کو سندے کانوں کو میرا سلام جتو ناظرین آپ کو پتہ ہے احسان ہے مری پورے پاکستان میں میں کہتا ہوں اس لیے اس ٹائم ٹرنڈ بن چکا ہے تو ہمارے ساتھ وہ فیملی موجود ہے جو اس حادثے کا شکار ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو صحیح دی اور وہ خیر اسلام تھی اپنے گھر میں پہنچ گئے تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے ان کے بڑے بھائی سے ان سے جانیں گے کہ مجھے بتائیں کیا معاملات تھے کس طرح اس معاملات کو دیکھتے ہیں اور ہماری ناظرین سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا محسید دینا چاہتے ہیں کہ کیا معاملات تھے مبارکم السلام آپ کا نام نور علم نور بھائی ماشاءاللہ آپ کا بھائی اول ہم نے پہلے بھی ان کا انٹریو کیا تھا یہ مری میں گئے ہوئے تھے تو کچھ لوگ ان کے فس بھی گئے ہیں محقتوں کے محقتوں کے جان جاتے جاتے ہیں لہل ان کو نئی زندگی دیئے محقتوں بہت بڑی بات ہے کیا کہنا چاہیں گے ہماری ناظرین سے کوئی محسید دینا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے بلکل یہ بھی مارا چھوٹا بھائی ہے اور باقی بھی جتنے مارے گئے ہیں بھائی ہیں ہمارے بڑے ہیں اور جو بچے گئے ہیں وہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں کیونکہ میں خود شادی شدہ ہوں بچوں والا ہوں تو سب سے پہلے تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ جب بھی جائیں اپنی اتیاد کر کے جائیں اپنے ساتھ ایسی چیزیں لے کے جائیں جو آپ کو مشکلہ حدنا ہو راستے میں کیونکہ یہ موسم ایسا ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے وہاں پہ جانے سے پہلے کچھ جاتا ہے تو یہ بھی جب گیا تھا میں نے اسے گا تھا اپنے آپ کو کور کر کے جانا تو آپ کوشش کریں آپ وہاں سے نا واپس آجیں کیونکہ گھر میں چھوٹے بھائی ہیں یہ میرے ساتھ ہی ان کا فنکشن تھا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ واپس آجو یہ ناوکہ کوئی مسئلہ بنجے ہمارے لیے بھی پرابلم ہو اور تمہارے لیے بھی پرابلم بنجے تو اس کی میر بانی ہے چھوٹا بھائی ہے اس نے بات کو سمجھا اور یہ وہاں سے واپس آگیا جلدی اچھا نور بھائی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو زندگی تھی بڑی بات ہے گھر والوں کے کیا کمنٹس ہیں والدہ کے اور والد کیا کہتے ہیں ان کو دیکھ کے اور وہ نیوز دیکھ کر کیا فیلنگز ہیں آپ یقین نہیں کریں گے میری والدہ رونا شروع ہو جاتی ہے کہتے ہیں اسی چیزوں کی ویعنی سے میں آپ لوگوں کو منع کرتی ہوں کہ آپ نہ جایا کریں تو وہ ان کو دیکھ کے اتنا رو رہی تھی تو ہمیں یہی ہو رہا تھا کہ اگر اللہ نہ کریں ان کی جگہ پہ ہم ہوتے تو ہماری ماں کا کیا حال ہونا تھا جو آج ان کا ہوا ہوا ہے تو وہ سارا دنی ٹی وی کے لگا کے بیٹری ہوتی اور دعائے کر رہی ہوتی ہیں سب کے لئے کہ اللہ پاک انہیں تندرستیاں دے جو وہاں پہ فسے میں جو اس کے دوست بھی فسے میں ان کے لئے دعا کر رہی ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے دعا کر رہی ہیں اور وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ ٹی وی کے آگے جی نور بھائی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا تو اول بھائی جو کہ حادثے میں ادھر تھے سارا معاملہ جنہوں نے دیکھا لیکن بس ایک فریشتہ ہی تھا جو ان کو نکال کے لئے اول بھائی سے جانے سلام علیکم مالیکم سلام اول بھائی کیسی طبیعت ہے باپ کی کر اللہ پاک بہترین آگے سے اچھا مجھے بتائیں دوستوں کا کچھ کیا پتا چلا ہے دوست ابھی تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہلے انٹریو میں آپ نے بتایا تھا کہ دوست بھی وہاں پر پھسے ہیں کیا معاملہ نہیں ان سے ہوتی ہے بات میری رات کو بھی ان سے بات جب آپ نے انٹریوئی گیا اس کے بعد میری بات ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہوتلوں میں اپنے کچھ نکل آئے ہیں رستے میں آ رہے ہیں ان سے بات ہوتی ہے میری وہ آ رہے ہیں اور کچھ ہیں جو وہاں پر رکے ہیں کوئی آگے نکل گئے ہیں اسلام آباد چلے گئے ہیں یا پنڈی چلے گئے ہیں جو وہاں کی ہیں مجھے بتاو کیا وجہ بنی کیا معاملہ تھا ایک دفعہ پھر ناظرین کو پڑا چل جئے کس وعہ سے لوگوں کی موت ہوئی ہے لوگ پتہ نہیں کیا کیا واقعہ بنا کے نیوز لگائی جا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں نہیں کچھ ایسا نہیں ہے یہ صرف گاڑیوں جو وہاں پر اپنی گاڑییں لکھ گئے ہوئے تھے یہاں سے جاتے ہیں لیٹ وہ ساری رات وہ سڑکوں پر لگ جاتی ہے پھر وہاں پر سٹے کرتے ہیں وہ ہوتل لیتے ہیں نہیں ہوتل بہت مہنگے ہوئے میں ریٹ بہت زیادہ ہوئے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے سٹے گاڑیوں میں کی ہیں اور گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ ہیٹر چلا کے بیٹھے ہوتے تھے جس کی ویسے وہ موت کا ایک لڑکی بھی دیکھی آرہی ویڈیو بڑی ویرلو یہ لڑکی ادھر ہی ہے تو اس کی میں کہتا ہوں موت واقع ہوگی ہے وہ کیا عالم تھا وہ بھی ہیٹر کے بائیس تھا زائد سے بعد جب سارے وہ تو وہ بھی وہاں پر برف ہی تھی وہاں پر نہ کوئی سموک سنو فول بہت آزا سی جس کی ویسے وہ لوگ نہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں ہیٹر لگا گئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی کو تھوڑی پتہ لگنا ساکھ اٹھ رہا ہے نہ گاڑی پیچھے جا سکتی نہ آگے جا سکتی گاڑی ایک جگہ پہ نہ وہ باہر نکل سکتے حادثے سے آپ کتنا دور تھے کتنی قسمت لک بنی آپ کے کیا مدسس میں آپ کو ہم جب وہاں سے نکلے ہیں تو ہمیں پھر پتہ لگا کہ وہاں پر حادثہ ہوا ہے آپ کے جانے کے بعد جانے کے بعد ہوا ہے ہمارے ہوتے وہاں پر کچھ بھی نہیں کیونکہ وہاں پر رشت بہت آیا تھا ہم خود در گئے ہم نے کہا چلے جائیں یہاں سے بہتر ہی ساتھ سے شکار ہوں ہے ان کے گھر والوں کو کوئی اگام دینا چاہیں ان کو صبر دے اور جو وہ بھی بھائی تھے سب اللہ پاک ان کو جنرل سیپ کریں ان کے لئے دعا ہی پاک آرمی نے سونیس میں بڑا کردار دا کیا اور در ویڈیو بھی وارل ہو رہی ہیں اب یہ ہمارے ماں پر دوست ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہیں جو انہوں نے آکے بہت ہیلپ کی ہے پاک آرمی آکے جو کر رہی ہے اب آنا انہوں نہیں تھا ان کے لئے اور کوئی بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہر بندہ آگے پیچھے بھاگرہ سا اپنی جان کے لئے تو آرمی ہے جو وہاں پر سب کو سنبھال رہی شکریہ اول بھائی نور بھی آپ کیا لگتا ہے کہ کوئی سکیورٹی کے انتظام ہوتے تو میں کہتا ہوں کہ حکومت بھی تھرہا سر بنایا جا رہا کہ سکیورٹی کے میں جاتے ہوئے جب وہاں پہ 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 ہم ہوتل نہیں کرتے ہم ہوتل کا روم نہیں لیتے کیوں جی ہم نے رات کو سبھا واپس چلے جانا تو جب یہ چیز ہم سوچ کے جاتے نا وہ ہی ہوتا ہے پھر دیکھ